اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے ابھی میں گروسری کے لیے آئی تھی یہ ویسے ہی میں نے مطلب گھر میں کو چھوٹی سی فنکشن تھا اس لیے گروسری کرنی تھی فنکشن تو نہیں تھا ایک مطلب گیٹ ٹو گیدر تھی میری سسٹر نے آنا تھا ہم لوگ نے تندور پر کڑائی بنانی تھی ہمارے جو ہے نا گھر میں اوپر چھت پر ہم نے تندور لگایا ہوا جس میں ہم روٹیاں وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں اور جب کڑاہی یا تکے وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ابھی میں نے ٹوماٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لینے جانا تھا وہ لے کے ہیں اور ساتھ فروڈ ختم ہوا ہوا تھا تو آج رات کو جو ہے نا یہ یہ ویکنڈ کا ولوگ ہے ویلوگ یہ ویکنڈ کا ولوگ ہے یہ دور بولتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا لفظ بول جاتی ہیں تو یہ میں نا اس وقت آج شیئر کرنے کا موقع ملا دو تین دن ہو گئے ہیں پس کل مناحل کی بڑے تھی میرے بھائی کی بیٹی تو میں وہاں پہ چلی گئی کل میں نے ایکچولی ولوگ شیئر کرنا تھا تو میں نے پھر چلو اب آج کر دیتی ہوں کل بیزی گزر گیا سارا دن مناحل کی بڑے کا ولوگ بھی میں نے بنایا وہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو واپسی پہ جو ہے نا میں یہ چیزیں مگرہ لے کے جب آئین ہو تو وہیں سے امتیاز سے میں سموسے لے کے آئی تھی اور ساتھ ہی میں پیسٹریز لے آئی تھی میں نے کہا رات کو تو کڑا ہی بننی ہے تو ڈے ٹائم میں لنچ میں تھوڑا بھلکا بھلکا کھا لیں گے بریک فرسٹ تو کیا ہوا تھا تو امتیاز سے جو میں سموسے اور رول لے کے آئی تھی یہ مجھے کوئی خاص پسند نہیں آئی ان کے اندر جو فیلنگ کی ہوئی ہے چکن کی فیلنگ تھی لیکن اس کے اندر مرچوں کا سمیل عجیب سی آ رہی تھی گلے کو پڑھ رہی تھی عجیب سے مرسم مرچوں کا ٹیسٹ تھا اور پیسٹری وہ پھر بھی ٹھیک تھی اچھا میں نے نوٹ کیا امتیاز کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں جیسے دالے میں زارہ جو ہیں وہ بھی ان کی اتنی صاف نہیں ہوتی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کی نسبت الفتے کی جو دالے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں ویسے جب سی امتیاز اپن ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ الفتے کی سیل بھی کم ہو گیا زیادہ تر لوگ جو ہیں میں امتیاز بجاتے ہیں باقی جو ہیں لیکن مجھے دالے مگرہ الفتے کی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اچھا جو میں رول اور پیسٹریز لے کے آئی تھی میں نے کہا چائے کے ساتھ یہ لے لیتی ہوں ابھی تین چار بجنے والے ہیں تو اب ڈریکٹ ہم میں رات کو یہ اب آپ سے ملوں گے تو ابھی رات کا ٹائم ہو گیا یہ لوہے کی کڑائی ہے جو ہم تندور پر استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے سیپریٹ سے بڑی ساری کڑائی لی جس میں پانچ چھے کلو کے نزدیک کھانا بن جاتا ہے تو جو میٹن ہے نا وہ تقریباً دھائی تین کلو ہے تو اس کے اندر اس طرح ہم کافی سارا پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ کونسا پریشر میں پکنا ہے یہ سلو ککھون ہے اوپر دو ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا یہ ککھون ہے تو اس میں میں نے دو پیاز ڈالیں کیونکہ ٹماتر زیادہ استعمال ہوں گے پیاز جو ہیں وہ میڈیم سائز کے دو ہیں ساتھ ثابت گرم مسالہ ڈال ہے کافی سارا پانی ڈالا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹماتریں بھی کافی سارے ڈالیں ٹماتر ہافاف کر کے رکھتی ہیں اور جب تھوڑے سے گل جائیں گے تو اوپر سے ان کے چھلکے اتار لیں گے اور یہ باقی چیزیں جو ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچیں یہ بھی ساتھ ہی ڈال لیں پہلے کڑا ہی لے گئے تو اوپر اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نیچے کچن میں آتی ہیں نور اوپر لگا ہوا نا تو پھر نیچے سے چیزیں لے کے جانے پڑتی ہیں اب یہ میری سسٹر یہ لینے آئی تھی تو اب یہ کڑا ہی کو رکھ دیا ہے اب یہ دس پندرہ منٹ پڑی رہی تھی اس کے بعد اب ٹماتر نرم ہو گئے ہیں تو میں نے درمیان درمیان سے کلپ لی ہیں بس اس کو اس طرح پکاتے رہیں گے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ مٹن گل جائے گا لیکن پہلے اس میں نمک نہیں ڈالنا کیونکہ اگر ہم پہلے نمک ڈال دیتے ہیں تو پھر کڑا ہی نہیں پھر مٹن جو گلتا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں تھنڈا پانی ڈالنا جتنا پانی آپ نے ڈالنا نہ اپنے گرم ہی پانی ڈالنا جب سٹارٹ میں آپ نے پانی تھوڑا ایکسٹرہ ڈال لوگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں پانی زیادہ نہیں مطلب وہ تھوڑا خوشک ہو جائے گا آپ تندور میں تھوڑی آگ دیز کر لیجئے لیکن اگر آپ کو ڈالنا پڑے گا سٹارٹ میں پانی تب بھی آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے جب کڑا ہی بن جاتی ہے تو تندور جو فولی ہوت ہوا تو اسی کے اندر ہم لوگ روٹیاں لگا لیتے ہیں تندور میں اور بہت مزے کا اتنا یمی بنتا ہے یہ سب کچھ اس طرح دیسی محول سارے میل کے کٹھے ہوتے ہیں گیزرنگ پہ ویکنڈ پہ بنا کر لیتے ہیں اور تندور چکے ہمارے گھر میں اور ہماری چھت زیادہ تر باربی کیو اور ان سب چیزوں کے لیے ہماری چھتی یوز ہوتی ہے جائے کسی کے گھر بھی کبھی فنکشن ہونا ہمارے گھر کرنا ہوتا اب یہ جو تھا اس میں آدھی انگریڈینٹ میری سسٹر لے کے آئی تھی اور میں باقی مطلب ٹومارٹر وغیرہ میں نے لے لیا حالانکہ مطن وہ لے کے آئی تھی تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر کے تو کر لیتے ہیں میری امی اور بھائی بھی آئے ہوئے تھے اور اب سب لوگ جو ہے نا جب اینٹ پہ کڑائی ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو تب سب لوگ ٹھنڈی ہوگی تھی تو سکتے ہیں دور پہ کھڑے ہو کے آس پاس گھیرا بنا کے نا وہیں پہ سب کھڑے ہو کے کھا رہے تھے تو اس طرح کی get together آپ کو کرتے رہنا چاہیے ایک تو انسان جو ہے نا وہ ایک سارا دن جو weekdays میں تو انسان بیزی رہتا ہے تو ویکنڈ پہ اس طرح کا موقع ملتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے نیکس ٹے کا ولاؤگ سٹارٹ ہو رہا ہے میں جو ہے نا چاول بنانے لگی تھی یہ سبزیوں والے تو اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں موسٹلی ہمارے کر میں چاول بنتے رہتے ہیں تو میں بریانی کم بناتی ہوں کبھی سبزیوں والے بنا لیتی ہوں اور کبھی جو ہے پلاو بنا لیتی ہوں ابھی میں نے یہ مکس سے چائنیز اور دیسی سا مکس کر دینا ہے اس میں میں نے پہلے بونلس چکن لیا تھا اور اس کے اندر ہی میں نے جو ہے یہ لیسن کے دو تین جبے ڈال کے ان کو گرائنٹ کر لیا تھا چوب کر لیا تھا لیسن کو جو ہے وہ چکن کے ساتھ ہی اور یہ جو اوپا کی جو ہے ویجیٹیبل ہے نا فروزن ویجیٹیبل ہے جسی میں کل امتیاز پہ گئی تھی تو اسی دن لے کے آئی تھی وہاں سے مٹر پہلے لینے لگی تھی میں تو لیکن میرے اسپنٹ کہتے ہیں چلو میں نے فروزن ویجیٹیبل لیا تو آپ یہی یوز کر لیں جب یہ گتم ہو جائیں گے پھر فریش مٹر لیا گی اور یہ بھی ٹھیک نکلی ہے اب یہ میں تین پیکٹ لے کے آئی تھی ایک جو ہے اس میں صرف مٹر تھے اور دوسرے جو دو ہیں اس میں مکس ویجیٹیبل تھی اور یہ صاحب نے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو جو ویجیٹیبل ہیں ایک میں آلو بھی تھے ساتھ لیکن آلو جو ہے نا وہ تھوڑے سوفٹ ہوئے تھے پکنے کے بعد تو ہے ان کا ٹیسٹ صحیح رہا لیکن جب میں نے ان کو کھولا تھا نا تھوڑے سوفٹ لگ رہے تھے تب ہی میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کون سی ویجیٹیبل ڈالنی ہے کیونکہ عبداللہ جو ہے نا کئی اس میں سے چیزیں کھاتا نہیں اور ایون کہ وہ کئی دفعہ مٹر بھی نہیں کھاتا حالانکہ مٹر چاولوں میں جو انہیں اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں اب باقی جو ویجیٹیبلز ہیں انہوں کو آپ اچھی طرح سیل کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ سیل کر کے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ خراب ہو جائیں گی کیونکہ ایک دفعہ اوپن ہو چکا ہے نا پیک تو جو پیاز کے جب تھوڑے سے کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں اپنے چکن ڈال دینا اور جب آپ چکن ڈال دینا تو جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح اپنے چمچ ہلاتی رہنا ہوتا ہے سیپرٹ کرتی رہنا ہے چیمے کو کیونکہ اگر ویس یہ کٹھا سا ہو جاتا ہے سارا تو ساتھ ہی اس کے بعد جب تھوڑا سا یہ پک جائے گا تو اس میں میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی ساتھ میں جو سپائسیز ایڈ کر رہی ہیں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہیں تھوڑی سی سرخ مرچ ایڈ کروں گی دھنیا زیرا پاودر ایڈ کروں گی بلیک پپر ایڈ کروں گی اور ساتھ سویا سوس اور چیلی سوس ایڈ کروں گی میں نے آپ کو بتایا نا یہ دیسی اور چائنیز مکسہ میں نے فلیور کر دیا ہے ویسے جو چائنیز ہوتی ہے نا وہ میں اگر رائس بناتی ہوں تو میں سیپرٹ سے رائس کو بوائل کر کے اور جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو سیپرٹ سے فرائے کر کے لیئر لگاتی ہوں لیئر والی یعنی کہ چائنیز بناتی جیسے بریانی کی تہیں لگاتی ہے نا تھوڑی سی میں سرخ مرچ بھی ایڈ کی ہے اس میں اس کے بعد اس کو جب تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد اس میں پانی جال دیں گے باقی چاولوں کا ہارڈ اور فاسٹ کوئی رول تو ہوتا نہیں میں جب فائنل لک ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھا دوں گی آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ہر دوسرے دن اس کی جو ویلاغرز میں چاولوں کی ریسپی ہوتی ہے لیکن میں جو پکاتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے نا موسٹ آف تا ٹائم جو ہے وہ میں ویسے آپ کے ساتھ باقی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں جیسے پچھلے ایک دو ویلاغ میں میں نے کوفتوں کی شیئر کی تھی اور پچھلا جو ویلاغرز میں میں نے اتنی مزے کی ناشتے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں کوشش کرتی ہوں کہ چلو جس دن ریسپی بناو اس دن ضرور ریکارڈ کروں ابھی میں نے ایک تکوں کی ریسپی بھی بنانی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی موسٹ پچھلے دو تین دن میں ایسا ہوا کہ مٹن چکن ہی کھاتے رہیں ایک دن ہمارے گھر جو ہے وہ کڑائی بنی اور پھر اگلے دن میں نے کریلے بنا لیا شاید کریلے کو پھر کل بنا ہلکی بڑے تھی اور وہاں پر بھی چکن فرائی آئٹم کھائیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ اب ہلکا پھلکا کچھ کھاتی ہوں ابھی ایک دو دن ٹھہر کے جو ہے نا وہ مٹن یا چکن جو بھی بنانا وہ بناوں گی ابھی اس کو میں نے دم پر رکھ دیا تو یہ تھوڑی در پڑے رہے گا اور یہ جو سراخ آپ کو لیڈ میں نظر آ رہا ہے اس میں آپ کوئی چیز لگا دیا کرے ورنہ ساری سٹیم جہاں نا وہ یہاں سے باہر نکل آتی ہے یہاں پر میں چھوٹا سا ایک لونگ لگا دوں گی تاکہ جو سٹیم ہے نا وہ اندر ہی رہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگتا ہے نا تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور آپ مجھے فیس بک اور انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ